اسلام علیکم تو دوستوں سوائے انڈین کرکیٹرز کے اور انڈیا کے اندر کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم چیمپینز ٹوفی کھیلنے جائیں گے ہم چیمپینز ٹوفی کے لیے تیار ہیں ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کھیلنے کے لیے وہاں پر صرف روحیت شرما، محمد شمی اور اب کلدیب یادو ایک ایسے ایسے یہ لوگ بیان دے رہے ہیں انٹرویوز کے اندر آ کر پاڈکاسٹ کے اندر آ کر جس سے ان کی ایکسائٹمنٹ کا بتا لگ رہا ہے چیمپینز ٹوفی کے لیے آنے والے کیونکہ کلدیب یادو ابھی اسٹریلیا کے اندر ایک ایونٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر ان سے ایک چیمپینز ٹوفی سے ریلیٹڈ پوچھ لیا گیا تو چیمپینز ٹوفی سے ریلیٹڈ انڈین میڈیا تو صاف صاف نکھرے کر رہا ہے جھوٹی جھوٹی خبریں دے رہا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے لیکن ان میں انڈین جنرلیس وغیرہ کچھ نہ کوئی ہیں جن کا خود بھی دل ہے کہ پاکستان آن کے کور کریں بھٹی یہاں پر بات کر رہا ہوں کلدیب یادو سے جب پوچھا گیا چیمپینز ٹوفی سے ریلیٹڈ تو کلدیب یادو نے کہا کہ میں تیار ہوں چیمپینز ٹوفی کھیلنے کے لیے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں وہاں کے فینس ہمیں بہت چانے والے ہیں اور میں پرسنلی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ چیمپینز ٹوفی جا کر کھیلیں پاکستان کے اندر اور یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ محمد شمی روحید شرمہ کلدیب یادو یہ انڈیا کی مین پلائنگ الیون کے اندر ہوں گے اوڈی آئی کی میں بات کر رہا ہوں تو تینوں کرکٹرز نے تو بول دیا گیارہ میں سے تو یہ کافی بڑی چیز ہے جو کہ انڈیا میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا آپ کو نہیں بتا رہا اور آپ کو کہہ دیں گے کہ یہ خبر جھوٹی ہے یہ خبر جھوٹی نہیں ہے یہ خبر سچی ہے اور میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر ہے سوائے انڈین کرکٹرز کے اور کچھ ہوں گے انڈین فینز اور کچھ بہت بہت زیادہ کم لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان جا کر کھیلنا چاہیے اور پاکستان آ کر کھیلنا چاہیے ان کو ایسا نہیں کہ کیونکہ باقی ساری ٹیمز بھی آئیں گی تو یہ کرکٹرز جو آپ دے رہے ہیں انڈیا کا وہ انڈیا کے مو توڑ انڈیا جو میڈیا ہیں ان کا مو توڑے ہیں اور انڈیا کیا راجیف شکلہ بی سی سی آئی کے اندر جو ہیں اور انہوں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ یار ایسا کوئی حبریں ہم نہیں چلوا رہے کہ پاکستان کے اندر چیمپنز ٹروفی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہم ٹیم بھیج رہے ہیں انہوں نے صاف صاف اپنی میڈیا کو ایسے تھپڑ مار کر کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں پر نہیں کروا رہے چیمپنز ٹروفی سوری ہم یہاں پر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا ایسے ایسے کر کے اپنے میڈیا کو کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی حبر نہیں دے رہے کہ ہم چیمپنز ٹروفی سرلیٹڈ کے ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اور یہ جب انڈین میڈیا کو پتہ لگا تو انڈین میڈیا انڈین جنرلیسٹ انڈین یوٹیوبرز کافی زیادہ دیر تک سائلنس رہے پھر اس کے بعد ایک دو دن کا گیپ پھر دیا تو دوبارہ سے شروع ہو گئے جی ایسا کچھ نہیں تھا بھی جو دوبارہ بجٹ اناؤنس کیا گیا ہائیبریڈ مارڈل کے لیے بھی اناؤنس کیا گیا تو ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کے کرکٹرز ہوتی تنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور باقی سارے باقی جو بیچی شاہی کے اندر بھی نا جے شاہ اور راجیف شکلا ان کا بھی دل ہے کہ ہم ٹیم کو بھیجیں اور بھیجنا بھی چاہیے یار ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں نہیں اس دن سب نے ڈیسائیڈ کر کے پاکستان کو یہ ٹورنمنٹ گفٹ کیا تھا نا تو آپ نہ کرتے سیمپل سی بات ہے نہ کرتے آپ تو یار یہ جو کرکٹرز ان کو جواب دے رہے ہیں انڈین میڈیا کو خود ہی آ کر یہ بڑے تکڑے جواب ہے باقی یار اپنی رائے کومنٹس کے اندر نہ ضرور پیش کرنا ویڈیو کو لائک لازمی کر دو سبسکرائب چینل کو نہ کرو بے شک لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اللہ حافظ